السلام علیہ السلام علیہ وسلم زبانی یاد کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر عمل کرنے کی تب اگلا سبق شروع ہوتا تھا اس طرح وہ قرآن کریم کو پڑھا ہے اب اسی میں دیکھ لیجئے قرآن کریم کی عمل کی صورت میں ہی کہ جب قرآن کریم نے کہا ہے وَالجَعِدِ الْقُرْبَى وَالجَعِدِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ کے پڑوسیوں کی تین قسمیں بتا دی جارِدِ الْقُرْبَى یہ پڑوسی بھی ہے اشتدار بھی ہے دوھرا رشتہ ہے آپ وہ پڑوسی بھی ہے اور آپ کا اشتدار ہی ہے وَالجَعِدِ الْقُرْبَى وَالجَعِدِ الْجُنُبِ جو آپ کے دوسرا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن آپ کا اشتدار نہیں ہے اجنبی ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے تیسرا ہے وَالصَّاحِبُ بِالجَمْ وہ جو آپ کا کلاس فیلو ہے کولیگ ہے آپ کے ساتھ ہے چاہے آپ کے آفس میں ہے کالج میں ہے یونیورسٹی میں ہے راستے میں ہے جہاں پر بھی ہے وہ ایک فیلو ہے آپ کا تو وہ بھی وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ تو قرآنِ کریم نے تو کتنا اس کو وسیع مفہوم دے دیا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون رہتا ہے ہمارے پڑوس کو اجرہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے جبکہ قرآن تو کہاں نہیں جا رہا ہے کہ وہ شخص بھی جو تمہارے ساتھ سفر میں اگر ساتھ میں ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے تو اس لیے کہ قرآنِ کریم نے کتنا وسیع مفہوم دے دیا کہ ہم نے اس کا بھی حق ادا کر دیا جو ہمارا اشدار ہے اس کے لیے تو اور زیادہ ہمارے لیے پھر تعقید کر دی کہ دہرہ آج رہے دہرہ تمہارے لیے سواب دی ہے دوسرے کے لیے بھی اور تیسے لیے بھی اور اتنی تعقید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے اتنی بار تعقید کی ہے اتنی بار تعقید کی ہے کہ میں یہی سمجھنے لگا کہ اس کو پھر جائداد میں وارث بھی بنا دیا جائے گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پڑوسی کون ہے پڑوسیوں کو بھی دے دیا جائے لیکن ایسا تو نہیں ہوا لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ کتنی بار تعقید کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہم اس معاملے بلکل یہ غفلت کا اظہار کرتے ہیں یہاں تو امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے لیکن جیسے کہ میں اسلام آباد میں دیکھتا ہوں گریڈوں کا مارا ہوا شہر ہے کہ وہاں پہ کسی کے گریڈ کے ذریعے ہی سے اس کو نابا جاتا ہے بیسویں اکیسویں بائیسویں گریڈ کا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت لمبا ترنگا ہوگا پھر تو بہت بڑا ہوگا کوئی ہے پندرہ سوڑہ سترہ کا ہے یہ تو بچارہ چھوڑ اس کو اگنور کیا جائے تو یہ ہے تو وہاں پہ پھر نہیں دیکھا جاتا دوستی کو یاری کو یا پڑوسی کو وہاں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس گریڈ میں ہے میرے گریڈ میں ہے تو ٹھیک ہے آہلن اصالت پھر تو دوستی ہو سکتی میرے سے نیچے ہے تب نہیں تو یہی دیکھ لیجی کہ پھر یہ کتنی بڑی ہماری غفلت ہے کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اس طرح اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں پہچانتے پڑوسیوں کو بھی نہیں جانتے اور پھر دیکھئے ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر ارنی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مقدمہ تھا کوئی تو وہ گواہی دینے کے لیے آیا کسی کے حق اس شخص کے بارے میں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم اس کو جانتے ہو کہاں میں جانتا ہوں کہ کیسے جانتے ہو دیکھتا ہوں آتا ہے جاتا ہے ملتا ہے سلام کرتا ہے مسجد میں ملتا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہا کہ نہیں میں تین قصوٹیاں پیش کرتا ہوں تین سٹینڈرڈ ہیں اس پہ آکا رہو ترتا ہے تب تو ہے تم جانتے ہو ورنہ تم نہیں جانتے پہلی بات بتاؤ کہ کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہاں نہیں دیکھتا سفری تو ہے جس میں انسان کا اصل ظاہر ہو جاتا ہے ظاہر ہو باطن سب پتہ چل جاتا ہے کبھی تم نے اس کے ساتھ درام و دینار کا معاملہ کیا ہے کہاں کہ نہیں کہاں یہ بیسی میں پتہ چل جاتا ہے کس کا تقویٰ جو ہے وہ اصلی تقویٰ ہے یا نقلی ہے کہاں نہیں تیسری بات ہے کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو کہاں کہ نہیں کہاں اس ایک پڑوس ہی تو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کس حال میں ہے کس مسئیبت میں مشکل میں پریشانی میں ہر چیز اس کے ساتھ میں ہوتی ہے تو کیا تم نے اس کو کبھی رہے ہو ساتھ تو اس نے کہا کہ نہیں تو کہا کہ جاؤ تم نہیں جانتے دیکھئے کہ یہ پڑوس تو ایک میار ہے ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اگر ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارا پڑوس کیسا ہوتا ہے تو یہ اس کے احکام اگر دیکھیں تو کتنے ہی احکام دے دیئے گئے خاص طور پر پڑوسی کے لیے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی کھانا پکایا ہے کوئی دش پکائی ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دو اور اپنے پڑوسی کے گھر بھی بیج پڑوسی کے گھر بھی بیج دو اس میں سے کھانا تو یہ ہمارے لئے کتنی بڑی ایک تعلیم دے دی گئی ہدایت دے دی گئی کہ ہم نے کس طرح اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اپنے پڑوسی کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا کسی بھی حادث اور یہی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں سے مخاطب ہو کے خاص طور کہ کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کبھی بھی حقیر نہ جانے اس کو کچھ بھیج دے چاہے وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو کوئی چیز بھی ہو کم سے کم وہ بھی بھیج دے تو جب یہ اتنی بڑی بات کہہ دی گئی اور اتنی اس حد تک کہہ دی گئی ہے تو بتائیے کیا چیز رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے اپنے پڑوسی کو پہچان نہیں رکھتے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے کیا ہے اس کے کیا مسائل ہیں تو ایک پڑوسی ہی مسائل ہر کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں اصل چیز یہی ہے کہ ہم جب ایک دنیا میں رہ رہے ہیں تو اگر پہچان کے ساتھ اسی لئے کہ پہچان ہی تو اصل مقصد ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں جو قبائل اور قومیں بنایا ہے تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچانو پہچان کے لیے چیز رکھی گئی ہے تو جب پہچان ہے تو وہ اسی طرح ہوگی کہ جب ہم اپنے کم از کم پڑوسیوں کو تو پہچانتے ہوں گے تب ہی ہم صحیح معنی میں ان کے بارے میں کچھ بات کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے ان کے حقوق ادا کرتے رہیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين تو قرآن کریم کی ہر چیز ہر حکم کے بارے